اسلام علیکم جی کیا آلچالا سائیٹک تھاک ہم ویلکم بیٹھتے ہیں کہ نئے بڈاک میں صبح صبح ہوت چکا ہوں یار آپ بھی سات بجے ہوں ہیں اور میرا گلہ جناب بلکل بند ہوا ہے کیونکہ نین سے جب میں اٹھتا ہوں میں تو میری آواز کو ہی نہیں نکل رہی ہوتی تو خیر اور اوپر سے زکام اتنی سردے کی ہوئی ہے سوپر سے ہاتھ تھنڈے برف یہ سارے سین جو انہیں یہ سردیوں کی ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ سردے میں میں ریڈی شڑی ہوگا کوڑ ہوگا ہے میں نہیں اور اب میں جا رہا ہوں شوہ پہ صبح صبح تو چلیں یہاں بھی میرے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چلنگ کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن پر کلک کرنا ہے ویڈیو کو انہوں تک دیکھنا ہے کہ سارے دن کے روٹین جو ہوتی ہیں وہ اس ویڈیو میں ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پلکل انہوں تک دیکھنا ہے تو جی اب میں نہ نکلنے لگوں گر سباہر مجھے بیٹھ اکنی سردی ہے یہ دیکھنا درا فل بادل شادل ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی سی فوق ہے یہ دیکھنا درا ادھر چھو فوق میں بھی نظر آرہی ہے ہلکی ہلکی سی فوق ہے لیکن سردی فل ٹکاہی ہے تو خیر میں چلتا ہوں بایک پہ جانا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بہت زیادہ سردی لگتا ہے تو موٹ بائیڈی ہو تو صبح ہو جاتے ہو تو خیر چلتے ہیں اب صورت پہ جا پھر باقی کی روٹین پہ دکھاتا ہوں آپ کو اور اب دکانو پہنچنے کے بعد ہم کرنے لگے ناشتہ یہ نانچنے کا ناشتہ آگیا ہے اب ناشتہ کر لیاں در آگے سردی بہت زیادہ میں تو کلپز بھی لگی پا رہے آگے اور پھر یہ آگیا میں ریچا ہے سادیا سوپر بسکیٹ پہنڈو لوگ وہ اس کو کہتے ہیں بسکوٹ اور ہم لوگ جو رہنگ دوگجوماتان پاڑا جانتے ہیں کل میں ایک جگہ پہ گیا وہ اس کو کہتے ہیں ککیز موٹ ہتے ہیں میں کوششن ہی کیا میں نے سوچا میں نے کہا چلو ویڈیو بنا کر پہ پہ پہم گوکیز ہوتی ہیں اور چیز ہوتے ہیں یہ بسکیٹ ہوتے ہیں جب بیکری کے بسکیٹ ہوتے ہیں بیکری پہ ہم جاتے ہیں کھلے بسکیٹes لیتے ہیں ان کو ککیز کہتے ہیں تو یہ جتنا یہ بسکیٹ ہی ہوتے ہیں تو کائنڈلی کسی پرونے نہ سامنے نہ میری بستی نہ کرایا کرو تو انہوں بسکیٹ ہی کے آ کرو آپڈے بھلو بہتے موڈر مرندی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہن میں چاہے پین لگے کیونکہ چھردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ سب لوگ بھی چاہے بنائیں اور پینیں نہیں بنا سکتے تو بزار سے لے کے پینیں آج کل نہ کپ کچھ چاہے کے کپ کو نہ پکڑنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آج کل نہ ہاتھ وہاں تھنڈے وطر چاہے کپ تھوڑا صوتہ گرم اس طرح چاہے کپ کو پکڑا کریں اور نہ پھر آپ کے جو ہاتھ جو تانا وہ گرم ہو جاتے ہیں اور آپ کو کافی سکون ملے گا کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح فل گرم گرم کپ ہوتا ہے اور آپ کے جو ہاتھ جو برف ہوئے ہوتا نا وہ اس کے ساتھا تھوڑی سی ٹیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے پھرنا چاچو کی گھر سے نا یہ کھانا آگیا یہ شلجم گوشت اور ساتھ یہ روٹیاں پکی ہوئی تھے نا یہ گیوال روٹیاں انہوں نے اتنے ناپنا پکے ڈبے میں ڈالی ہوئی تھیں سارے ٹوٹ پھوٹ ہی گئی ہیں یہ روٹیاں اور یہ چاچو پانی پی رہے ہیں بوتل میں پانی پیتے ہیں اور اب میں ان کا چلو فیسٹ بائٹس کی کھال ہوئے ہیں کیونکہ یہ چکن کا پیس ہے یہ اوپر تک آیا وہاں تھا فول تو میں نے کہا چلو سب سے پہلا نا یہ پیس کو توڑتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں ساتھ اچھے بنے ہوئے اچھا ہانا براہت ہے ہمارے گا پھر اس کے بعد آزب نینا پیس سبا چاہے دوسری چاہے میں نہیں پی آزب نینا سبا چاہے میں ڈالی سبا چاہے کے اوپر بیدام ڈالے ہمارے ساتھ نہیں چینی اور نمک ڈال گے دیتے ہیں اور ساتھ بھی سٹیک دی ہوتی ہے سٹیک والا لکڑی کا چمچ جو تھا نا یہ دیا ہوتا کہ ستا خودی اور لاہر خودی پیو ہلانے لانے میں ہی چاہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سورسواد ہی سارا ختم ہو جاتا ہم نے اسے کہا میں نے کہا چینی ویسے پہلے ڈال لیا گروہ کہتے ہیں کچھو اور اب میں اپنی بھی چاہے جو نا اس کو مکس کر کے نا ہی پینے لگاؤں چاہے جتنی سردی ہے نا میں نے کہا تین چار کپ چاہے پینے چاہے اور پھر میں گھر رہا ہے تو گھر رہا کے بنی تھی شوربے والی ڈال اور ساتھ کھیرے کٹے تو اوپر نمک میٹ سے ڈالی تھی ساتھ کی اچار آگیا دال کے ساتھ اچار اور ساتھ یہ گرمہ گرم روٹیاں بنی ہوئی تھی گرمہ گرم روٹی کے ساتھ جو گھر کی روٹی کی جو بہار ہے نا وہ تو ہے یہ لگ گیا تو سب سے پہلے فرسٹ بائٹ اچار کے ساتھ بن گئے یار یہ جو ڈال رہتی ہے نا شوربے والی مونگ مسور کی ڈال مونگی مسترائی دال جنہوں کیا جاندہ ہے سدھے لفظہ دے بیچے تو یہ وہ والی ڈال ہے اس کو اچار کے ساتھ کھانے کا بڑا مزا تار ساتھ سلات کے طور پر ہم نے کھیرے کٹے میں آگیا ہوں بلینکٹ میں سونے لگا ہوں اب اس طرح میں بڑکے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوگی تو اس لئے میں سونے لگا ہوں تو اب میں کروں گا اس ویڈیو کو ملتی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر لیں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لافیز موسیقی